موت کا دورانیاں توہین کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی زندگی کی توہین کرتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے ایک صورت نازل فرمائی جس کے بارے میں امام شعفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی صورت ہوتی پورے قرآن میں تو انسانیت کی ہدایت کے لئے کافی تھی صرف وہ ایک صورت اور وہ اخصر مسلمانوں کو یاد ہے وہ کوئن سور العاصر جہاں پہ اللہ کہتے ہیں والعاصر کہ اللہ وقت کی قسم اٹھاتا ہے کیونکہ وقت کائنات کی سب سے طاقتور ترین مخلوق ہے وقت بھی ایک مخلوق ہے سب سے طاقتور مخلوق ہے اس کائنات کے اندر جو اسباب کی دنیا ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے وقت کے ساتھ نہیں باندھا جو بھی شئے پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ وقت جڑ دیتا ہے یہ ستر سال زندہ رہے گی یہ سو سال زندہ رہے گی حکومتوں کے ساتھ امپائرز کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ ہر ایک شئے کے ساتھ وقت بندہ ہے کہ جب ہی اس کا وقت آئے گا یہ چیز تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی تو یعنی اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مضبوط شئے اگر کوئی ہے وہ وقت ہے اس لئے اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی لیکن ایک ہے عالم عمر جہاں پہ جنت ہے جہنم پہ وہاں پہ وقت نہیں ہے اس لئے جو جنت میں جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کی عمر ہر جنتی کی عمر وہ تیس سے تیس سال ہوگی اب تیس کروڑ سال بھی گزر جائیں وہ بولیں بھائی وہ تیس ہی ہے کیونکہ وہاں پہ وقت نہیں ہے اس کا مطلب پتا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کن کہنا اللہ کسی شاید کو کہتا کن یعنی اس کی اولاد ہو جائے اب فایہ کن ہونے میں نو مینے لگ جاتے آپ بات سمجھ رہے ہیں اللہ نے کہا کن یعنی اس بندے کو میری اس بندی کو اولاد نصیب ہو جائے آ جائے لیکن وہ فایہ کن ہونے میں نو ماہ عرصہ درکار ہے لیکن عالم عمر میں وہاں پہ وقت نہیں وہاں پہ فوراً حمل ٹھہرتا ہے اور فوراً بچہ ہو جاتا ہے کیونکہ وقت نہیں زخم ہوتا ہے تو فوراً زخم ہوتا ہے اور فوراً کیونکہ یہ دنیا کی اندر زخم کا بھی وقت ہے سمجھ رہے ہیں یعنی یہ کم از کم بھائی تین دن لگیں گے آپ کا زخم ٹھیک ہونے میں تو ہو سکتا ہے اللہ کے کن کا فیصلہ تو آگیا ہے لیکن فایہ کن ہونے میں وقت لگتا ہے اس لئے اللہ وقت کی قسم اٹھاتا ہے والعصر زمانے کی قسم ہے وقت کی قسم ہے ان الانسان لفی خسر جس نے وقت کی قدر کی ہے وہ کامیاب ہے زمانہ گواہ ہے جب سے کائنات بنی ہے جس نے وقت کی قدر کی ہے کیونکہ وہ گواہ ہے اللہ تعالی نے اس کو کامیابی دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں لیکن خسارہ ہے انسان کے لئے جس نے وقت کی قدر نہیں کی اس لئے اللہ وقت کی قسم اٹھاتا ہے موجزہ ہو جائے تو ہو جائے وقت کبھی نبی کے لئے بھی نہیں رکتا کتنی بڑی بات ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہے بہرہا ہے کہ وقت نبیوں کے لئے نہیں رکتا موجزہ ہو جیسے شب معراج ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقت تھم گیا ایک ہی رات کے اندر وہ بیت المقتز گئے وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا واپس آئے وقت تھیرا ہے لیکن یہ موجزہ ہے لیکن اصول کیا ہے وقت کسی کے لئے رکتا یعنی کہ انبیاء بھی اگر دنیا میں آئے تو ان پہ بھی وقت ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا تو وقت میرے بھائی آ تو آپ کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے یا وقت آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وقت دوست اس کا بنتا ہے جو حال میں زندہ رہتا ہے اور حال کے اندر محنت کرتا ہے اور اپنا سارا دھیان اپنی ساری توجہ حال میں رکھتا ہے وقت دشمن کن کا ہوتا ہے جو یہاں ماضی میں پھنس جاتے ہیں پستابوں کی زندگی گزارتے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں تو وقت تو رکھتا وقت تو رکھتا کوئی نہیں لیکن یہ رکھ جاتا ہے اس کی ترقی رکھ جاتی ہے چالیس سال کا بنجا ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی چالیس سال کا ہو چکا ابھی بھی اس کو وضو کرنا نہیں آتا ٹھیک طریقے سے چالیس سال کے ہو گیا ابھی بھی اس کو لیٹرین استعمال کرنی نہیں آتی کیوں کیونکہ وقت چل رہا ہے لیکن یہ بولے بھائی یہ رک گیا ہے یہ نہیں آگے چلا تو وقت دشمن ہوتا ہے جو ماضی میں پھنچ جاتے ہیں یا جو مستقبل کی ٹینشن لے جاتے ہیں کیا ہوگا یا تو اس میں پھنچ جاتے ہیں ہائے کیا ہو گیا یا اس میں پھنچ جاتے ہیں اور ان دونوں میں پھنچ جانے کی وجہ سے وقت کہاں پہ ہوتا ہے وقت تو ابھی ہے وقت تو حال میں ہوتا ہے حال میں یہ کچھ نہیں کرتا بس یا ماضی میں اٹھا رہتا ہے یا مستقبل کی ٹینشنیں لیتا رہتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وقت اس کا دشمن ہو جاتا ہے یعنی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اتنا زیادہ یہ نکام ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ یہ پیچھے رہتا جا رہا ہے اتنا زیادہ یہ جنت کے موقع کھوتا جا رہا ہے جتنا زیادہ یہ ماضی اور مستقبل میں اٹ گیا ہے بھائی یہ بڑی سننے کی بات ہے اصل میں ماضی اور مستقبل کیا ہے وہ بھی حال ہی پیدا کرتا ہے جو حال ہوتا ہے یعنی کہ ابھی یہ جو میں نے بھی کہا ہے نا حال ہی پیدا کرتا ہے وہ ماضی ہوگیا اور ابھی میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ ابھی ہی میں سوچوں گا جو میں کہنے جا رہا ہوں سمجھ رہیں اس موقع کو زائی کرتا ہے جو ہو سکتا ہے الانتالہ نے اس کی قدر میں لکھا تھا کہ اگر یہ عمل کر جاتا تو یہ فردوس تھا فردوس کا مالک بنتا لیکن اس نے اس لمحے کو ضائع کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کو قبر میں کھا جاتا ہے اور وہ جنتی ہے وہ کون ہے جنتی بندہ ہے اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہو سکتی تھی لیکن تم نے وقت کا استعمال صحیح کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا کر کہاں بھیج دیا جنت میں اب اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا دیکھیں نا اندھیرے کو دیکھ کر روشنی کی قدر ہوتی ہے کیا خیال آپ نے کبھی اندھیرہ نہیں نہ دیکھا آپ کو روشنی قدر نہیں ہوگی تو اب جنت اس کو ملی ہے اس کی خوشمویں آ رہی ہیں اس کے مزے لے رہے تو اللہ پہلے جہنم دکھاتا ہے کہ تجھے کیا دیا ہمیں نے تجھے اندازہ ہو کہ تو کس شہ سے بچا ہے اسی طرح جب جہنمی شخص ہوتا ہے اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو جنت کی جگہ دکھا جاتا ہے کہ تیری یہ جگہ ہو سکتی تھی لیکن تُو نے کیا کیا وقت کا استعمال نہیں ٹھیک کیا تُو نے خود اختیار کیا کہ بھائی مجھے جنت نہیں چاہیے میں نے یہ والے عمل کرنے مجھے جہنم میں داخل کرو تُو نے اختیار کیا ہے اللہ نے تیری جنت میں جگہ لکھی ہوئی تھی تیرا گھر لکھا ہوا اللہ اکبر اس نے کہتے ہیں وقت کی قیمت جاننا چاہو تو سال کی قیمت جاننا چاہتے ہو بڑی سننے کی بات ہے سال کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو اس طالب علم سے جانو جو اس سال فیل ہو گیا کیا خیال پورا سال ضائع ہو گیا اس کا مہینے کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو اس عورت سے جانو جس نے ایک مہینہ پہلے ہی بچے کو پیدا کر دیا کیا درد ہے کیا تکلیف سے وہ گزر دیا ایک ہفتے کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو ہفتہ بار اخبار نکالنے والے جو میکزین نکالنے والے تو ان سے جانو کہ ہفتہ کتنی قیمتی شہر ہے کیونکہ اسی کی بنیاد ملکی روزی روٹی چل رہی ہے ایک گھنٹے کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو اس شخص سے جانو جو اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے جو انتظار کر رہا ہے آئی سی او کے اندر آپ کی ماں بیٹھی ہے ان کا آپریشن ہو رہا ہے اور آپ باہر بینچ کے اوپر انتظار کر رہے ہیں ایک گھنٹے سے اب وہ گھنٹہ کیسے گزر رہا ہے وہ اس سے پوچھنا جو انتظار کر رہا ہے ایک منٹ کی ویلیو اس شخص سے جانو جس نے ابھی ابھی بس مس کر دی ہے ٹرین مس کر دی ہے یا جاز مس کر دی ہے کہ ایک منٹ پہلے آ جاتا گاڑی مل جانی تھی ایک منٹ پہلے آ جاتا اب کم از کم پانچ سات گھنٹے اس کے لیٹ ہوگا اگلی بس پانچ سات گھنٹے بعد آئے گی اگلی ٹرین پانچ سات گھنٹے بعد آئے گی ایک سیکنڈ کی کیمنٹ جاننا چاہتے ہو اس سے جانو جو ابھی ابھی ایکسیڈنٹ سے بچا ہے کہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا پڑکچھے اور جانے تھے میرے کوئی شہر نہیں بچنی تھی اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی گزری ہے لیکن صرف ایک سیکنڈ میں ادھر تھا اللہ نے بچا لیا اس لئے مثال کے طور پر کس نے مثال دینے کے لیے کہا کہ وقت کیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سمجھیں روزانہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ چھاسی ہزار چار سو ڈالر روپیری ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے اور کیا کہتا ہے جو چاہے کرو کیا کرو بھائی جو تو کر سکتا ہے نا ان کا استعمال کر لیکن جب دن ختم ہوتا ہے وہ ایک شہ بھی اس پہ سے استعمال بولو نہیں کرتا تو کتنی بڑی دولت وہ کھوڑا ہے کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے تو چھاسی ہزار چار سو اصل میں کیا ہے سیکنڈ ہوتے ایک دن میں کتنے سیکنڈ ہوتے ایک دن میں چھاسی ہزار تو چار سو دولت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ادا کر رہا ہے ایک لمحے کی نیکی اللہ کو راضی بھی کر سکتی ہے اور ایک لمحے کا گناہ آپ کو اللہ کا دشمن بنا سکتا ہے صرف ایک لمحہ اللہ اکبر اصل میں زندگی ایک لمحے کی ہی ہے بھائی اور وہ لمحہ کہاں پہ ہوتا ہے وہ حال میں ہوتا ہے موسیقی موسیقی